موسیقی 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 پاکستان کا اس میں جو سبز رنگ کے ساتھ جو سفید رنگ ہیں وہ مائنورٹیز کو ڈپیٹ کرتا ہے لیکن انت بات درست ہے لیکن بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو اور آج یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا کہ ان کو ایڈوائزر مہرے اقتصادیات کے طور تو ہیں ہی لیکن ان کو جو ایک کاؤنسل تھی ایڈوائزری کاؤنسل ایکنومکس پہ جو بنی تھی اس کے اندر ان کو مشیر تائیناتی جو تھی اس کو واپس لے لیا گیا اس فیصلے کو فیصل جعوید خان صاحب جو کہ سینیٹر نے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی ٹویٹ بھی سامنے آئی فواد چوتری صاحب نے بھی جی اپنا یوٹن لیا میں یوٹن اس کو کہوں یا اپنا موقع فضلہ ووٹیور ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے اور ان کا ایگنہ تھے جی کہ ہم پہلے ان کا ایگنہ تھا کہ ہم کسی قسم کی انتہا پسندی کو ملک نئے پاکستان کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن جب ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو اس میں ان کا کہنا تھا جی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ آتف میاں صاحب کی جو تقرر رہی تھی بطور مہار اقتصادیات تو ہیں ہی وہ بطور ایڈوائزر یہ جو کاؤنسل بن رہی تھی اس میں ہم اس کو واپس لیتے ہیں آج جو میں نے پروگرام کرنا ہے میرا مقصد کیونکہ میں بہت سارا دن سے ٹویٹس دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بات غلط ہے اقلیوتوں کے حق ہونے چاہیے پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتہا پسندوں کے پریشر میں آکے یہ فیصلہ کیا ہے اب ہمیں رائیڈ رونگ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً میں بھی نہیں چاہوں گی آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کی حق تلفی ہو حقیقت کیا ہے دستور کیا کہتے ہیں کانسٹیوشن کیا کہتے ہیں اس پہ بات ہوگی آج نہایت محترم مجھے جوئن گیا سوڈیوز میں نومنتخب ایم پی اے ہیں عزمہ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں آپ کو تو پہلے مبارک بات آفٹر الیکشنز آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اہم ذمہ داری تف ریسپونسیبیلٹی آن یور شولڈرز لوگ تو مبارک دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی زبردست ایک ریسپونسیبیلٹی اور it's a big challenge اور خان صاحب نے تو ہمیں بالکل کلیلی پرائیم منیسٹر نے کہہ دیا آپ کے باس تین مہینے ہیں اس میں پبلک کو واضح طور پر نظر آنا چاہیے دیفرنس کے ان کی جو زندگی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اگر آپ نے پرانے والے لوگوں کی طرح کی روش اور شاہ خرچیاں کر رہی ہے تو آپ کا ان سے بھی برا حال ہوگا تو ہم تو ہمارا ایک جسے کہتے ہیں خان میٹر چلا ہویا ہمارا تلوہ لٹکلی ہے آپ کے پر بڑی 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 مفتی محمد نعیم صاحب نے مذہبی سکولر ہے سر کاراچی سے ہمارے ساتھ ہیں موجود سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سر آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں میں یقین مانی ہے اس ٹاپک کی بڑا سینسٹیف ٹاپک ہے لیکن جو میری نیت ہے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف پر لوگوں نے جو اظہار خیال کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے تروں لوگوں کی رہنمائی ہو کہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم سب چیزوں کو مدنظر رکھیں گے آپ کا موقف ہمارے لئے بہت محترم ہے سر آپ سے ہی سٹارٹ کرتی ہوں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کی تقرری واپس لی ہے عاطف میاں کی کیونکہ وہ قادیانی ہیں اور جستور پاکستان آرٹیکل ٹو سکسٹی جو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں شو کے شروع میں تاکہ کلیر ہو جائے کہ آرٹیکل ٹو سکسٹی کیا کہتا ہے کہ جو زیلی دفعہ تین ہے میں مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ وعدانیت پر امان رکھتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروع طور پر امان رکھتا ہو اور کسی ایسے شخص کو پیغمبر نہ مانتا ہو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لفظ کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو اسی آرٹیکل میں قادیانیوں کے دونوں گروپوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے سر میرا آپ سے سوال یہ ہے ڈائریکٹ سوال ہے سر سر آپ مذہبی سکولر ہیں سر ہم اقلیتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں اور جو ان کی تقرری تھی آپ سب نے اس کے اوپر بڑا پاکستان تحریک انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا سر آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی غیر مسلم اگر وہ پاکستان کے ساتھ لائل بھی ہے تو اس کو کوئی عہدہ مل سکتا ہے سپول کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کی حکومت کا اور خصوصاً خان صاحب کا شبدیہ ادا کروں گا انہوں نے خاکوں کے مسئلے کے اندر بہت طریقے سے اس کو کیا اور رتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومت نے اپنے خاکوں کی جو ترتیب بنائی تھی وہ واپس لی یہ خان صاحب کی حکومت کے لیے بڑا کامیاب تھا دوسرا مسئلہ آیا عاطف بیاں تھا آپ نے سوال کیا کہ اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے اقلیت کا لفظ استعمال کرنا ہی میرے نزدی غلط ہے آپ ان کو یہ لکھیں اقلیتیں وہ پاکستانی ہیں اقلیت کیا ہے ہر پاکستانی جو ہے دنیا کے اندر اس کو حق ہوتا ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہندو جو ہے وہ چیف جسٹس بنے ہیں عیسائی جو ہے بڑے بڑے عدو پر موجود ہیں کوئی اعتراض کی بات نہیں اقلیتوں کو حقوق دینے چاہیے اگر کسی اقلیت میں کسی آدمی میں صلاحیت ہے تو یقیناً اس کو جو ہے آگے لانا چاہیے اور اس سے استعمال کرنا چاہیے لیکن قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے وہ آئین کے خلاف ہے آئین یہ کہتا ہے پاکستان کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کسی انداز میں بھی تو وہ دائرہ اسلام سے خالی جائے یہ حضرات جو ہے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو مسلم کہتے ہیں اگر یا عطب میاں یہ اقلال کر لے کہ میں غیر مسلم ہوں تو ان کو بھی باقاعدہ لیا جا سکتا ہے ایڈوائزر بھی بنایا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے لیکن قادیانی اپنی جگہ پر جہاں پر بھی ہے وہاں احمدی مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پاکستان کے آئین میں ان کو غیر مسلم کہا گیا ہے جس کی بنا پر پاکستانی عوام میں مذہبی طبقے کے اندر ایک اشتیال پیدا ہو رہا تھا خان صاحب نے ساری باتوں کو سنا اور خصوصا آپ ہی کے چینل پر میں نے بات کی تھی اور آپ نے اس کو چلائے بھی تھا تو اس میں بات یہ تھی کہ اگر وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں غیر مسلم ہوں ان کو لینے میں کوئی حرق نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے چیف جسٹس ہندو ہوئے ہیں اور رہے ہیں اس لیے یہ اعتلاد صرف اس بات پر ہے اور یہ مسئلہ انیس سو تہتر میں جب قانون بنا آئین بنا اس میں یہ تہہ ہو چکا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لہٰذا ایسی صورت کے اندر ایسا آدمی جو غیر مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اس سے مسلمانوں کے جذبات مجلوع ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم پر کسی قسم کا وہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا اور ہم اس کے شگر گزار ہیں اور میں پہلا آدمی ہوں جو خان صاحب کے متعلق ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے میری تقاریز جو ہیں اپنے جلسوں میں بھی چلائی ہیں اور دکھائی ہیں اور میں نے جو ترقید کی وہ ترقید بھی کرنا ایک حق رکھتے ہیں اس لیے کہ جب اگر ایک بات غلط ہے تو اس کو یہ کہا جائے انہوں نے سفوات صاحب نے جو دلیل دی کہ انیس سو چھپن کے اندر سرزفراللہ خواہ جو وزیر خارجہ بنے اور وہ جو تھے تادیانی تھے یاد رکھے کہ اس وقت قانون بنا نہیں تھا آئین نہیں بنا تھا آئین بننے کے بعد جب تیہ ہو چکا ہے متفقہ طور پر اب کسی کو بنا کر کیا پاکستان کی بیس کروڑ عوام میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو معاشی اعتبار سے آتیم میاں سے زیادہ تجربہ رکھتا ہو یا آتیم میاں کے برابر تجربہ رکھتا ہو سر میں آپ کی بات کو کنٹیلیو کروں گی جو میں نے آپ کا جواب سنے اس میں آپ نے کہا ہے کہ اگر آتیم میاں صاحب یہ قرار کر لیں کہ وہ کافر ہیں تو آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا سر میں جو آگے بڑھنا ہے ابتسام الہی زہیر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں انہیں آنا تھا لیکن ابھی وہ ٹریفک میں فسے ہوئے لیکن اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سر اگر آپ مجھے سن پارے ہیں تو یقیناً آپ نے مفتی محمد نعیم صاحب کی گفتگو جواب بھی سنا میرا سوال بھی سنا ابتسام صاحب پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں سر کیا کہیں گے آپ بڑی تنقید کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ پاکستان تحریک انصاف نے یوٹن لیا ہے اور یوٹن کیوں لیا ہے کہ وہ انتہا پسندوں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس ساری ٹویٹس بھی دکھا سکوں ان کا کہہ پسندوں کے پریشنر میں آکے پاکستان تحریک انصاف نے ایک الیجبل بندے کو اس عوضے سے واپس اٹھایا ہے اس کی تقرری کو ختم کیا ہے دی نوٹیفائی کیا ہے کیا کہیں گے سر آپ میں یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے یہ مائنسٹ خود اس میں پہاپسندی بھائی جاتی ہے اس کی وجہ اتنی کہ جب آپ کے ملک کے اندر پرسنٹیج کے لحاظ سے لوگ کی بھی بات کے بڑے پریاج کریں جی اور وہ بڑا واضح طور پر اس میں بہت نصر آ رہی ہو کہ اس میں میسیز آج میں تو اس کو آپ چند لوگوں کی کارگوداری کرانے دے سکتے اصل بات یہ جو بات مکتی صاحب نے کیا میں بھی اس کو جو سیکنڈ بھی کروں گا انڈورس بھی کروں گا بات یہ کہ گروہ جو ہے وہ کسی بھی طور پر اپنے بارے میں آئینی جو ہے نا جو ریگولیشن ریگولیشن نے ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بڑا برملا طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ کو پتا پاکستان میں نائنٹی سیون پرسنٹ جو مسلمان باتی ہے جی اس اپنے وہ اس ڈاغما کے لحاظ سے غیر مسلم تصبر کر رہے ہیں تو آپ یہ بات دیں اس کے نتیجے کے اندر تو معاشرے کے اندر بڑی بادے طور پر ایک بات نہ درہتی ہے جو آپ نے کسی کوتا دینا ہوتا ہے تو آپ کو کم از کم اس بات کو ضرور دیتنا پڑتا ہے کہ وہ ریاستت اور آپ کے آئین رفتہ رہے کے نہیں اب آپ یہ بتائیں جب ٹی ٹی پی سے سلاب ہوا تو سیکٹر سامنے آتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کو نہیں ماندے تو آئین اور قانون سے جو ان کی بضاوت تھی اسی وجہ سے ان کو پھر ہم نے کہا کہ اس کو پوری قوم نے انڈورس کیا اب ایک بات یہ کہ اگر ایک بندہ آئین کو نہیں مانتا اسلام کو تو پہلے نہیں مانتا ہمارا جو تعلق ہے منارٹیز کے ساتھ چاہے وہ پارسیوں چاہے وہ سکھوں ہندووں ہمارا ان کا تعلق ہے آئین ہی ایک اعتبار سے کہ وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو پاکستان نہیں ہیں ہمارے آئین کو مانتے ہیں لیکن ایک گروہ جو اسلام کو بھی نہ ماننے اور آئین کو بھی نہ ماننے تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہوتے کوئی ڈیزرب نہیں کرتا دوسری بات ہے قادیانیوں نے اس مملکت کے ساتھ ایک بائی کارڈ والی پالسی جانا اس کو پولٹیکل ہی پیار کیا ہوا ہے جو ان کی قومی اسیمبلی میں انہوں نے ان کو سیٹ کی گئی ہے آج تک انہوں نے سیٹ پر جو ہیں اپنے آپ کو نہیں لے کے آئے منارٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو سٹیگما سمجھا گیا کہ ہمیں منارٹی کا جا رہا ہے چنانچہ ہم نے اسیٹ کو قبول نہیں کرنا روینشل اسیمبلی کے اندر وہ نہیں آئے اور دو دار اٹھارہ کے اندر بھی بکایا تو انہوں نے انتہابات کا بائی کارڈ کی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ منارٹی بنا کے اگر آپ الیکشن کے اندر ہمیں بہت دلوان جاتے ہیں تو ہم بہت نہیں دلوائیں گے لیکن سر لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کسی کی قابلیت کو دیکھیں نا لیکن بات سنیں بات محترمہ آپ جو کہیے قابلیت کی کیا بیس کروڑ عوام میں عاطف کے علاوہ کوئی قابل نگل نہیں آیا لیکن سر بیس کروڑ عوام میں یہ بھی کوئی قابل شخص ہے نا ایک منٹ سنیں دوسری بات عاطف میاں کو اگر لینا ہے تو ہم انکار نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں غیر مسلم ہوں تاکہ یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آئین کی خلاف ورزی یہ بغاوت ہے اور بغاوت باغی کو کسی بھی صورت میں حکومتی عوضہ نہیں لیا جا سکتا سر میں یہ سوال آپ کا عزمہ کاردار سائبہ کے سامنے رکھوں گی جو کہ رانوما پاکستان تحریک انصاف ہے مجھے مختصر سی بریک لینی ہے مفتی صاحب افتسام صاحب اور آپ کی اجازت اجازت سے ایک بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک جی ہم بات کر رہے ہیں آتف میاں کی تقرری اور پھر جنیٹی نوٹفیکیشن سامنے آئے ایکنومک کاؤنسل میں ایڈوائزری کاؤنسل میں کوئیز ان ایڈوائزر تائیونات کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا جی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انڈر پریشر آ کے انتہا پسندوں کی یو ٹرن لیا اور آتف میاں صاحب جو کہ مہار اقتصادیات ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑا ان کا جو تقرر بڑی اچھی ثابت ہونی تھی عزمہ کاردہ صاحبہ آپ نے پہلے ساری ڈسکشن سنی مفتی نعیم صاحب نے بھی کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کر لیتے اگر کہ وہ کافر ہیں یا نون مسلم ہیں میں یہ ورڈ یوز کرنا چاہوں گی تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تسام صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تمام لوگ ماشاءاللہ ویل ایڈوکیٹڈ ہیں کیا آپ پاکستان تحریک انصاف میں فواد چودری صاحب عمران خان صاحب آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ کانسٹیوشن میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسا فیصلہ لینے سے جی فاطمہ بہت شکریہ آپ نے اتنے سنسٹیو ایشو کے لیے یہاں پہ مدو کیا مجھے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پوفٹ ہیں اس میں پہل کسنے کی پاکستان نے اور عمران خان نے اور ہمارے انیشیٹیف کی وجہ سے چاروں صوبوں کی اسیمبلیوں میں سب سے پہلے دن یہی قراردار پاس ہوئی اوائی سیو سے بھی اتنی کوئی رسپانس نہیں تھی لیکن عمران خان نے اور پوری قوم نے ایک قدم بڑھایا اور وہ خاکے جو تھے وہ نیستو نابود ہو گئے اور وائلڈرز جو تھا اس کو منسوخ کرنا پڑا اپنا یہ ارادہ تو یہ جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے اس میں دو رائے نہیں اب ہم آتف میاں کی بات پہ آتے ہیں دیکھیں فاطمہ اس فار از آئی ام کنسرن جو ہمیں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اسد عمر صاحب کے پاس اس وقت ایک بینکرپٹ ایکانومی ان کو پکڑائی گئی ہے ٹھیک ہے خالی خزانہ ہے اس وقت ٹھیک ہے اور پاکستان اس نہج پہ ہے کہ کرزوں میں ہمارا بال بال جکڑا ہوا ہے ان کے لئے ایک بہت بڑی ازمائش تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا کوئی اور راستہ اپنانا ہے قوم کی ساری دیکھیں نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں جو بارہ دفعہ تو جا چکے ہیں اور اب بھی اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہمیں کے پاس جانا لیکن میں آپ کو ایک سیچویشن بتا رہی ہیں کہ ان کے سامنے یہ اپشنز تھی تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو سب سے ٹاپ کے اکانومس اور جو فائنانس سے تعلق رکھتے دیں بندے پورے دنیا میں ان کو سیلیکٹ کیا اور اکنومک اڈوائزوری باڈی بنا دی اب اس میں اتفاق سے آتف میاں صاحب بھی آگئے اتفاق سے آگئے جی ہاں نہیں ان کا دیکھے نا ایک کریٹیریا بینچمارک انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹاپ کے ہم نے بندے لینے جو ہمیں اس کرزوں کے چنگل سے ازاد کرا سکیں جو ہمارے لیے کوئی روڈ میپ دے سکیں اور آتف میاں جو ہیں ان کا بھی ٹاپ پنٹی فائیو اکانومس میں دنیا میں نام ہے اب آگیا مسئلہ یہ دوسرا یہ دوسرا مسئلہ جو جو جاتھ دیکھیں عمران خان نے ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے پورے بائیس کروڑ عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے علماء اور شایخ بھی اس میں شامل ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے تو جہاں بات آتی ہے کادیانی ہونے کی تو جو مفتی صاحب کی جو بات تھی وہ وزن رکھتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آتف میاں سے کسی نے پوچھا بھی ہے کہ نہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں کہ نون مسلم کہتے ہیں بقول مفتی صاحب کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آئین میں ہمارے آئین میں تو کادیانی نون مسلم ہے ٹھیک ہے ڈیکلیرڈ نون مسلم ہے ٹھیک ہے اگر وہ کسی بھی عوضے پہ آتے ہیں تو they will come as non muslims اوکی not as muslims ٹھیک ہے اب یہ کہنا کہ جی وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پر نہیں علم ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نہیں پوچھا گیا کیا بتا کیا بتا اگر ان سے پوچھا جاتا تو شاید وہ کہتے جی میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نون مسلمی ڈیکلیر کر لیں ٹھیک ہے مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی مفتی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محترمہ جو کہہ رہی ہے کہ وہ آتی پیہ نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہا نہیں کہا یہ بات واضح ہے کہ جو قادیانی ہیں انہوں اپنے آگے اپنی مساجد میں اپنی جگہوں پر لکھتے ہیں اہمدی مسلم اور یہ اسی وجہ سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بھی نہیں آتے دیکھیں ہر انڈیویجل کیس فرق ہوتا ہے ان سے پوچھ لیتے اگر تو وہ اگر تو وہ دیکھیں اگر تو وہ واضح طور پر دیکھیں اگر وہ واضح طور پر کہہ دیتے کہ میں مسلم قادیانی ہوں تو پھر تو ان کا رہنا بلکل غلط تھا پھر تو ان کو فارق کرنا بلکل صحیح کام ہے اور اگر وہ کہہ دیتے کہ جی میں نون مسلم ہوں تو پھر وہ آ سکتے تھے ایڈوائیزری میں لیکن کیا یہ پاکستان بیریکن صاحب کا یوٹرن ہے لوگ تنکیب کریں نہیں یہ یوٹرن نہیں ہے یہ یوٹرن نہیں میں اتھا مجھے وہ اچھا کی ہے وہ اچھا کی ہے یہ اوامی مطالبے کو ماننا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں شریعت کے اوپر عمل کیا ہے ٹھیک ہے سر بہت اچھی بات ہے لیکن اگر مکتی صاحب وہ اپنے آپ کو نون مسلم کہہ دیتے تو پھر تو آپ کو اتراز نہ ہوتا نہیں انہیں تائیر نہیں نون مسلم آپ نے پوچھا آپ نے پوچھا پوچھا ہم نے ٹوئٹ ان کی ٹوئٹس موجود ہیں ان کی ٹوئٹس موجود ہیں ٹوئٹس انڈیگیٹ کرتے ہیں بندے کے وین کو اگر انہیں چیلنج کیا اس بات میری بات سن لینا انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ ہے کہ میں احمدی ہوں اور احمدی جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور یہ باقاعدہ اس کے لیے تبلیغ بھی کرتے ہیں حاطم صاحب لہٰذا ہر صورت کے اندر واضح ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اگر یہ آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ اعلان کر دیں کہ یہ غیر مسلم ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض کیلئے بات پر اگر ہم احلان کر دیتے ہیں چی کے لیے میں نور مسلم میں اس لیے میں تحریک انصاف سے ایک بات ارز کروں گا کہ خان صاحب نے ہر چیز کے لیے کمیڈیا بنائی ہے مشاورت کی ہے معیشت کے لیے فلاں کے لیے کاش کہ وہ علماء کی بھی سینئر علماء کی بھی ایک کمیٹی بنا دیں تاکہ مذہبی معاملات کو وہ غور کر لیں چونکہ ابھی خان صاحب کے لیے اندروری طور پر بھی اور بیروری طور پر بھی مسائل ہیں اور لوگ چاہتے ہیں اندروری طور پر بھی کہ خان صاحب نہ رہیں باقاعدہ پوزیشن جو ہے ان کے خلاف ہے اور بیروری طور پر مسائل ہیں اس صورت میں ہم تو بالکل خان صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے جس طریقے سے پاکستان میں سادگی کو اپنانی کیا ہے اور اپنی ذات سے انہوں نے سادگی شروع کی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے پہلے حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر ایک علماء کی کمیٹی بنا دیں گے تو وہ غور کر لیں اس بارے پر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے علماء جو ہے خان صاحب کے مخالف ہیں سب سے پہلے میں ہوں جو خان صاحب کا حامی ہوں اور مکمل طور پر حامی ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی خان صاحب کو ان مسائل کے اندر چونکہ دیرونی اور دوری طور پر نذبی طبقہ بھی جو ہے وہ جو ہار چکا ہے وہ خان صاحب کا مخالف ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے علماء جو بالکل غیر سیاسی ہوں اور جو بالکل صحیح معنی میں مذہب بتانا چاہیں ان کو اگر اپنی کمیٹی میں شامل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے ابتسام صاحب آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی فواد چودری نے یہ اعلان کر دے ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں کہ میں غیر مسلم ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ابتسام صاحب کا بھی بیو پوائنٹ ہے ابتسام صاحب میں ایک سوال پتہ یہ میں سوال اپنی طرف سے نہیں کر رہی سر میں یہ بہت سوال رکھ رہی ہوں جو لوگ آپ سے کر رہے ہیں شاید ہم کنٹر کو ڈسکس نہیں کر سک رہے لیکن بے شمار جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب کی جو پہلی کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقلیتوں کو باہر پھینک دیں ہم کسی ایکسٹریمسٹ کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر وہ کس کو ڈینوٹ کرتے ہیں کیا وہ آپ کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے تھے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں جو بات کی ہے اس کی وجہ سے اس وقت معاشرے کے اندر ایک احتیق فضاء پیدا ہوگی ہے کہ وہ لوگ جو اس کو ڈینوٹیفائی کرنے کی محالفت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی بات نہ کی ہوتی تو چاہیدہ آج ہمارے سامنے اس طرح کے کنسیکوینسیں سامنے نہ آتے تعلق ہے منارٹی رائیڈز کا جہاں تک تعلق ہے ان کے اپنی عبادات کو بجال آنے کا اپنے گرجہ گروں میں جانے کا مندروں میں جانے کا ٹیمپل کو جانے کا آئے تک کبھی علماء نے اس بات کے بات تنقید نہیں کی نہ ہی ان کی ادادی کو سلب کیا ہے یہ دو ایشوز کو مکس اپ کیا جا رہا تھا ایک ایشو یہ تھا کہ ہمارا مطالبہ علماء کا اور عوام کا جس میں پی ٹی آئی گئی بہت سے یوت کے لوگ شامل تھے ان کا یہ بقیاد طور پر مطالبہ تھا کہ ایک ایسا بندہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اور اس کے پر انسیس کرتا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں یعنی جو مجارٹی مسلمان ہیں ان کو وہ مسلمان نہیں مانتا اور کونسیوشن کو بقیاد طور پر ریفیوٹ کر رہا ہے تو اس کو کیوں پاکستان کا کوہدہ دیا جائے دیکھیں ایک ہوتی ہے ایکسپرٹ نہیں ہم نے بات نہیں یہ کی آپ نے دوسری بات کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم نے یہ بات کی نہیں جو آئین کو بات سائن نہیں ہے تو ان کو تو پاکستان میں رہنے کی بات نہیں ہے ہم نے یہ بات کی نہیں ہے ہم نے کہا کولیدی ہوتے نہیں اگر کوئی پاکستانی امریکہ جاتا ہے اس کو اوتھ رہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کی آئین کو ماننے گا تو اگر پاکستان میں کوئی آئین کو نہیں مان رہا تو پھر کیا میں یہی کہہ کیوں ایسا ہرہا تھا ہم تو یہ بات پوچھے کیوں ہرہا ہے یہ تو آپ سے ہے ہمارے سے نہیں بانتا ہے اس سوال صرف آپ ادھے پر کیوں بات کر رہے ہیں بہت سارے امدی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں تو ٹھیک کہ انہیں معنی چاہیی آئین کونسی وہ تو خود پائی کار رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم اپنی اینے لہنے کا اثر کیا نمی حدھت ہے اپنے اینے مختصر میں اپنے ہم نمی دیہ رہے ہیں میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ الحمدللہ خان صاحب نے ملک میں بہت اچھے کام شروع کیے ہیں ہم ان کے کاموں کی تاہید کرتے ہیں اور انہوں نے معاشی اعتبار سے بھی اور اسی طریقے سے ہر جگہ کمیٹیاں بنائی ہیں اور ان کمیٹیوں سے ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے اپنے آپ سے سادگی شروع کی ہے اور نیچے تک سب کو کہا ہے سادگی برائیں اور باقاعدہ یہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کے نمونے کے طور پر کام شروع کیا اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے لیکن بات یہ کہ ان کے پاس اندرونی اور بیرونی دونوں اعتبار سے پریشر ہے بہت زیادہ تو خان صاحب کو چاہیے کہ علماء کی ایک کمیٹی بنائیں سینئر علماء کی جو غیر سیاسی ہو تاکہ خان صاحب کو مذہبی معاملات میں ایک بدد مل سکے اور آئندہ ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے خان صاحب کی بدنامی ہو ہم چاہتے ہیں خان صاحب کے وہ اچھے طریقے سے کام کریں سر لوگ کے سوال آپ سے کریں ہم سے کریں سام صاحب آپ کی طرف پی آنگی سر لوگ پتے کیا سوال کریں سر یہ میں عام عوام کی رہنمائی کیلئے پروگرام کر رہی ہوں میرا بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کی دلازاری کروں اللہ معاف کرے لیکن سر سوال یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اسپطال میں جاتے ہیں کوئی کرسٹن ڈاکٹر ہے کوئی کرسٹن نرس ہے اسے علاج اپنا کرواتے ہیں آپ وہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ نون مسلم ہے ہم نے اسے ٹیکہ نہیں لگوانا اسے علاج نہیں کروانا تو اگر ایک آپ کاردیانی کو جو کہ نون مسلم ہے آپ اگر وہ اس ایسی اس پہ عوضے پہ آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں ڈائیجسٹ کر پارے ٹھیک ہے کانسٹیوشن میں یہ ہے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اقلیوتوں کو حقوق دینے چاہیے اپنے آئین میں بھی ترمیم کرنی چاہیے وہ اپنے آپ کو اقلیوت مانے نا سر میں آپ کی طرف آرید پسام ساکتے ہیں جی سر دیکھیں جب آپ کے ملائے کتھی کلیوتی ہوتے ہیں پر کوئی ایسا شخص آگے براجمان ہوتا ہے جس کا اقلیوت ہونا دیرے بیعث نہیں جس کی یہ بات زیرے بیعث ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مان رہا اور پاکستان کے ساتھ اس کی صرف ایکسپرٹائز کی ہمیں ضرورت نہیں بلکہ اس کی لائلٹی کی بھی ضرورت ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں آپ لائل لیکنی سٹیٹ کیا رہے سیدہ آپ اس کے آئین کو نہیں مانتے تو میں یہ بات سمجھ دوں پاکستان سے انٹیگریشن کے دو راستے ہیں ایک اسلام میں ایک آئین ہے اب جب آپ دونوں چیزوں کو نہیں مان رہے تو اس کے بعد آپ اوہدے کو کیسے ڈیزرف کرتے ہیں سوال یہ ہے دوسری بات میں یہ بات رہو کرتے ہیں لیکن سر جو آئین کو مانتے بھی ہیں میں سر کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی جسا ہم صاحب مفتی صاحب عظمہ صاحبہ میں سر پلیز میں یہ سوال کر رہی ہوں تاکہ ہم سب کے ذہن کھلی ایک یہ ہیلڈی ڈسکشن ہے سر اگر جو وہ حکمران جو اس ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں اللہ اور نبی کو ان کے نام پر حلف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک کے ساتھ ایمانداری کریں گے لیکن پھر بھی کرپشن کرتے ہیں سر پھر what do they deserve آپ ذرا سنیں میری بات what do they deserve مسلمان ہے سر یہ میریٹ کی حلاف کر دی چاہے آپ کی اقایت کی وجہ سے ہو چاہے آپ کی ڈسانوسٹی کی وجہ سے ہو آپ یقصہ کاؤنٹیبل ہیں ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہ ایک بندہ سادق اور امین نہیں ہے اور ایک بندہ فراد کرتا ہے تو اس کو صرف اس بنیاد کے پر انجیکٹ کر دیا جائے کہ مسلمان ہیں اس کے لئے بھی ہم بقایہ طور پر یہی بات کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب باستر تریسٹ کی آئینی شکوں کو مسلمی نون نے چھیڑا تھا تو بقایہ طور پر ہم ان لوگوں میں شامل جی انہیں بات خلاف شدت سے بات اٹھائی تھی کہ ملک کے اندر یہ بات کسی بھی طور پر جائز نہیں کہ آپ ملک کے کانسٹیوشن کو اپنے مقاصد کے لئے اس کو ٹویسٹ کرنے ہی کوش کریں آپ کو اپنے آپ کو اس لیول کے پر لے کر آنا چاہیے کہ آپ کو لوگ آنس سمجھیں آپ کو لوگ یا ٹروسفل سمجھیں لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ آپ آئین کو ٹویسٹ کرنا شروع کر دیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کچھ کرائیٹیریات ہوتا ہے جن کی بنیاد کے پر کوئی بندہ کسی ہوتے کے لئے الیجیبل ہوتا ہے اگر آپ بھئیمان ہیں آپ جھوٹے ہیں آپ فرادی ہیں آپ الیجیبل نہیں اسی طرح آپ کسی بھی طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہ ہونے کے بعد جو زبردستی مجاریٹی کو تو آپ نون مسلم کے ہیں اور آپ نون مسلم کے ہیں سر اگر آپ نون مسلم ہیں but you are very low to the country میں یہ بات ہوں اس کی لائلٹی کا کیا ثبوت ہے اگر آپ نے مولک میں طالبان کو ہم نے اس لیے ماجنلائز کیا وہ آئین کو نہیں مانتے میں نے کہا نہیں مانتے آئین کو یہ تو بڑے کنفیوزن ہے ہماری آئین کہتے ہیں یہ تو ایشو ہی نہیں ہے دیکھیں نا وہ بھگوان داز تھے وہ ہندو تھے لیکن وہ ان کو منظور تھے اقلیت تھے ان کا تو ایشو یہ اور ہے کیا ایشو ہے ان کا ایشو یہ کہ قادیانی جو ہیں وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے ہیں نمبر ون اور آپ نے ان کو نون مسلم ڈیکلیر کیا ہے وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ان کا تو ایشو ہے اور ہمیں نون مسلم کرتے ہیں مفتی صاحب کی جو بات ہی مفتی صاحب جہاں تک میرا ناکس علم ہے ایک اسلامی نظریاتی کاؤنسل تو ہے اور دوسرے ایک واحدت بینل مسلمین ایک پنجاب کی ایک باڈی ہے جو کہ اقاف اور حج کی منسٹری کے انڈر آتی ہے وہ بھی حکومت کی ایک باڈی ہے اور ان کا بھی یہی ٹاسک ہے کہ وہ پورے چھتیس ازلا میں جائیں اور وہ انٹر فیدھامنی اور پورے اس طرح کی طولبرنس ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو بتائیں کہ جی کس طرح سے آپ نے مل جل کے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے تو یہ اس طرح کی باڈیز تو ہیں ساری لیکن اصلاح صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ بیس کون امام میں سے آپ کو صرف عاطف نیا صاحب دے لیتے ہیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل امار نے غالبا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ بات کانے سکول ہو چیئی درنے کے درانہ سکول ہو چیئی فرائیٹری سپیکنگ ام شور اسد امار ڈینٹیون نو کے وہ کادے آنی ہیں اماران صاحب نے یہ بات منشن کی جا چکی تھی انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اور یہ بات یوٹیوب میں نہیں یہ پتا بھی نہیں یہ پتا بھی نہیں پتا اب مجھے لگ گیا پتا تو میں اس کو لی کر ہوا لیکن دوبارہ وہ آگئے اس لیے معاشرے میں کفیئے پہلے جی مفتی صاحب اسلامی نظریاتی کانسل جو بنایئے حکومت نے لیکن وہ ایک سیاسی وقاصد کے لیے باستعمال ہو رہی ہے مطلب یہ کہ سیاسی لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھرتی کیا ہے علماء کے نام سے آج تک آپ بتلائیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے جتنی سپارشات کی ہے کوئی آج تک اس پر عمل ہوا ہے نہیں ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اسلامی نظریاتی کانسل یہ ہر اس حکومت ساتھ چلتی ہے جو حکومت والے خود متعیل کرتے ہیں وہ تنخواہ دار بلازم ہے ان کو سہولتیں ملتی ہیں ہم کہتے ہیں ایسے علماء کو لیا جائے سینئر علماء کو جو بالکل سجینگی سے مشورتیں اسلامی نظریاتی کانسل میں جب بھی کوئی چیر میں لاتا ہے وہ کسی حکومت کا خاص آدمی ہوتا ہے اسی کو لگایا جاتا ہے باقی کسی اور کو نہیں لگایا جاتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کانسل بالکل کامیاب نہیں ہیں اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی جو قائم کی گئی علماء کی وہ بھی ایک تنکہ دار ملازم ہے جو حکومت آتی ہے اس حکومت کے جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتی ہے نتیجتا یہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھ با ساملے حق بات نہیں پہنچتی ہم کہتے ہیں کہ چاروں صبحوں سے ایسے علماء کو چل لیا جائے جو سینئر ہوں مفتی آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب اور اس کے علاوہ شیعہ مسلک کے بھی لوگ موجود ہیں شہیدی صاحب ہیں دوسرے ہیں ان تمام کو شامل کر کے ایک ایسی بنا دی جائے جو خالصتا بلکل خان صاحب کے وہ مشورہ دے جو دینی اور ان کی ترقی کے لیے مفید ہو ابتسام صاحب یہ جھنڈا ہے پاکستان کا اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو سفید رہنگ ہے وہ اقلیتوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے سر میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں میں ہارمنی ہو ہم سب چاہتے ہیں ہارمنی ہو ہماری کوئی ایسے الفاظ نہ ہو ایسی باتیں نہ ہو جس سے کسی کی بھی دل ازاری ہو اسلام جتنے مسلمان ہیں اس پر اتفاق کرتے ہیں اب سر اگر کوئی بہت الیجیبل بندہ ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے وہ اس کنٹری کو سرف کر سکتا ہے تو سر کوئی ایسا وے آؤٹ ہونا چاہیے ان کے لیے بھی کہ کچھ آپ کو نہیں سمجھتے آئین میں ایسی ترمیم کی جانی چاہیے ایسا قویشن اگین ایسا قویشن کہ ایسے قابل لوگوں کو بھی اکومنڈیٹ کیا جا سکے جو اس پاکستان کی سوبرینٹی میں پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے دیکھیں جی میں ایک ادارے میں جاتا ہوں اس ادارے میں جا گیا تمہیں یہاں جاپ کرنی ہے ادارے کے لوگ کہتے ہیں آپ روزہن ریگولیشن کے اوپر آپ سائن کر دیں ہم آپ کو جاب دیتے ہیں میں روزہن ریگولیشن کو پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ روزہن ریگولیشن قبول نہیں تو ادارہ میری کمپیٹنس سے کس طرح سفادہ کرے گا بات یہ آپ کی جتنی منارٹیز ہیں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ پارسی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ پاکستان کا لائل ہیں ہم اس کے کونسٹیوشن کے روزہن ریگولیشن کو مانتے ہیں تو اس صورت کو الیجیبل ہوگے جاب کرنے کے لیے ایک مدلہ کہتا ہے کہ میں الیجیبل میں آپ کی بات کو مانوں گا ہی نہیں روزہن ریگولیشن کو فالو کروں گا ہی نہیں لیکن صرف دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے نہیں دین میں جبر نہیں ہو رہا اس وقت دین کی تو بات ہوئی نہیں ہم نے کبھی کسی کو یہ بات کہی ہے کہ ہم زبردستیوش کو اسلام میں داہل کریں نہیں کہی آیا ہم نے نہیں یہ بات ہی ہم کہتے ہیں میویچوال کوئی درست ہمارے معاشر موجود ہے آئیت ہمارے میں کوئی فساد تو نہیں ہوا اگر پاکستان پر ایک انصاف یہ سامنے لے کے آتی ہے سر ایک تجویز مفتی صاحب صاحب کے وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہیں اس لئے ہم نہیں ہمائک کریں گے اس بات کی نہیں کریں گے چاہے ہوں کیتنا لیجو پل ہو جائے اس کا موضوع انہیں ترمیم کو ایسی کی جیسی ترمیم میں ایک مسلمان منارٹی کو مسلمان منارٹی کو مسلمان بنا دیا گیا یہ تو نہیں نہیں اسے ترمیم یہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں بھی جسٹ کریں کیا ترمیم آپ چاہتی ہیں میں نہیں چاہتی یہ لوگوں کا سوال ہے کہ نئے پاکستانے جو اکھلیت ہیں اگر وہ بہت سر سر کریں بات سر یہ ایشو ہی نہیں نا فاطمہ کیوں کنفیوز کر رہی ہیں اکلیت کے جو ہے اکلیت کے جو ہے اگر وہ بہت بندہ علیجبل ہے اور میرٹ ہے تو وہ صرف ریلیجن کی بنیاد ریلیجن کی بات نہیں ہو اور یہ بہت سر کے ساتھ تو لائل ہونا مساہد انہوں نے کہا سر کے ساتھ کو حتم داروں گا بہت سر کے ادارے کے قادوم اکلیت کے بات نہیں ہے بات سر یہ ہے اکلیتے جو ہیں وہ تو نون مسلم ہیں اور کاردیانی جو ہیں وہ بھی اکلیت ہیں تو اس فار از we are concerned they are non muslim تو اگر آتف میہ وہ یہ کہہ دیں کہ جی میں نون مسلم ہوں تو وہ بن سکتے ہیں لیکن بقول ان کے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں کاردیانی مسلم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آج ان کی ٹویٹ بھی آئی ہے تو پھر اس کا مطلب رسائن بھی کر دیئے بکاندہ دکشن آگئی تو پھر اسمہ صاحبہ کس کو لے کے آرہے ہیں کس کو لے کے آرہے ہیں کسی اور کو لے آپ کس کو لے کے آرہے ہیں کہ بیس کروڑ عوام میں کوئی کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس کروڑ عوام میں کوئی نہیں ہے اور کوئی بہت مل لائے گی نہیں دیکھیں ہم نے تو دیکھیں میری بات سنیں محترمہ آپ کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم زیرو میٹر پہ کھڑے ہیں ہم نے اس دلدل سے پاکستان کو نکالنا ہے کس دلدل سے یہ جو ایکنومک دلدل ہے ہمیں نو ارب ڈالر چاہیے صرف حکومت اس وقت چلانے کے لیے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک لاکھ تیس کا مکروز ہے آپ جائیں گی کہ اس سچویویشن میں پاکستان کنٹینیو بارہ دفعہ ہم کرزے واپس کرنے کے لیے مزید کرزے لے رہے ہیں ہمارا تو یہ حشر ہے پانی کا آپ نے عمران خان کا سن لیا ہے نا ابھی کہ دو ہزار پچیس میں اتنا کہت ہو جائے گا کہ ہمارے اناج قریبی پانی نہیں ہوگا اب ہم بیرونی ملک پاکستانیوں سے خان صاحب نے وہ اپنا فنڈ کھول ہے کہ جی آپ اپنے ہزار ہزار کیوں کیونکہ ہم نے اس جو مسیبت ہمارے گلے یہ پرانے حکمران بائیس ہزار عرب کا جو یہ ستائیس ہزار عرب کا لون چھوڑ گئے اس سے جان چھوڑانی ہم نے اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ جنے کہتے تو ان کو یہ منظور تھا عزمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ فاطمہ دیجئے اللہ لکھتے ہیں موسیقی